کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کون تھے اور کیا آپ نے حضرت امام حسن اور حسین کے بچپن کا واقعہ سن رکھا ہے تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب امام آلی مقام حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور الکاب مبارک سید الشہدہ سبت الاسغر ریحات الرسول سید شباب اہل الجتہ رشید التعیب الزکاس سید مبارک ہیں مولانا شلجنی نور الابسار میں رکم کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین بھوکے ہوتے تو سرور سے کائنات تشریف لاکر اپنی پاک زبان امام حسین کے دہن مبارک میں دے دیتے جسے چوس کر امام حسین سے راب ہو جاتے لاب رسول سے ہی امام حسین کا گوش پوسٹ بنا اسی سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے امام حسن اور حسین کے وچپن کا ایک واقعہ ہے جو یوں بیان کیا جاتا ہے عید آنے والی ہے اور بچوں نے ماں سے فرمائش کی کہ مادرگرہ میں اتفال مدینہ عید کے دن زرق بر کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے ہم کس طرح عید منائیں گے ماں نے کہا بچوں گھبراو نہیں تمہارے کپڑے درسی لائے گا عید کی رات آئی بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضی کیا ماں نے وہی جواب دے کر شہزادوں کو خاموش کرا دیا ابھی صبح نہیں ہو پائی تھی کہ ایک شخص نے دکل باگ کیا دروازہ کٹ کٹ آیا کنیز بطول فضا دروازے پر گئیں ایک شخص نے ایک بکچہ جو کھولا گیا تو بچوں کے تمام ضروری کپڑے موجود تھے ماں کا دل باغ باغ ہو گیا وہ سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں لیکن موہ سے کچھ نہیں کہا بچوں کو جگایا کپڑے دیئے صبح ہوئی تو انہوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا مادر گرامی یہ تو سفید کپڑے ہیں اتفال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اممہ جان ہمیں بھی رنگین کپڑے چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو وہ تشریف لائے فرمایا گھبراؤ نہیں تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے لیمہ جبرائیل آفتابہ لیے ہوئے آئے انہوں نے پانی ڈالا محمد کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے سبز جوڑا حسن نے پہنا اور سرخ جوڑا حضرت حسین نے زیبتن کیا ماں نے گلے لگا لیا باپ نے بوسے دیئے نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھومانے لگے مہار کے بلزے ظلفے ہاتھوں میں دے دی حضرت عمر بن خطاب نے جب امام حسن اور حسین کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حضرت بھرے لہجے میں کہنے لگے آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسن آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے ایک موقع پر آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تو آپ نے فرمایا مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا اس لئے جلدی اٹھنا اچھا نہن لگا آدیس میں ملتا ہے کہ امام حسن حسین جنت کی زینت ہے اقبائ بن عامر سے روایت ہے کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے تو جنت سوال کرے گی پروردگار ازرائی کرم کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو دو ارکان سے مجھے اراستہ فرمائے گا تو رب العزت ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تجھے حسن اور حسین سے مزین نہیں کیا یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسلمات اور متوارات سے ہے کہ حسن اور حسین جو نانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے پدر بزرگان ان دونوں سے بہتر ہیں صحابی رسول حنیفہ ایمانی کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سرور کائنات کو بے انتہا مسرور دیکھ کر پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افراد مسرد کی کیا وجہ ہے فرمایا اے حنیفہ آج ایک ایسا ملک نازل ہوا ہے جو میرے پاس اس سے قبل نہیں آیا تھا اس نے مجھے میرے بچوں کی سرداری جنت پر مبارک دی ہے اور کہا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جامعہ ترمرزی اور دیگر کتب آہ حدیث میں منقول ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غذا لے کر آئیں اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف رکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا جاؤ میرے چچا ذات بھائی علی اور میرے بچوں حسن اور حسین کو بھی بلاؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں کچھ دیر بعد علی فاطمہ حسین کا ہاتھ تھامے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اس وقت جبریل علیہ وسلم تحیل لے کر نازل ہوا اے پیغمبر کے اہلِ بین خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاکی پاک اور پاکیزہ رکھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قصائے خیبری لے آؤ یہ ایک بڑی عبا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم کو اپنے دہنے طرف زہرہ کو بائیں طرف اور حسن حسین کو زانوں پر بٹھایا اور یہ عبا سب پر ڈال دی اپنے بائیں ہاتھ سے عبا کو سختی سے تھاما اور سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر تین بار فرمایا خدایا یہ میرے اہلِ بیت اور میرا خاندان ہے جیسا کہ تُو نے وعدہ کیا ہے ان سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا اور اس سے میری صلح ہے جو ان سے صلح رکھے اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے اداوت رکھے اس طرح کی مزید دلچسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے شکریہ اللہ حافظ